بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے آپ دوستو آج ایک لئے گلاب جاون کی ریسپی لے کے آئے ہیں جو کہ بہت سیمپل اور بہت جلد بننے والی ریسپی ہے اور اس کو ہم یہاں پر تقریباً ساتھ سے آٹھ حدد بریڈ کے سلائسی کے ساتھ بنائیں گے تو کافی سیمپل اور کافی سستی سی ریسپی ہے لیکن آپ اس میں جو ٹیسٹ ملنے والا ہے وہ انشاءاللہ بزار کے گلاب جاون سے بھی بہت زیادہ بہتر ملنے والا ہے تو ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور سے دیکھ لینا ہے ویڈیو کو دیہان سے دیکھنا ہے اگر آپ کے ویڈیو پسند رہتی ہے ویڈیو کو لائک کر لینا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لینا ہے میرے پاس یہاں پہ تقریباً آٹھ حدد بریڈ کے سلائسیز ہیں اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے جو ایڈیو ہیں ان کو ہم یہاں پہ practices چاروں سائڈوں سے ہم نے ان کے ایڈیو کو remove کر دینا ہے اور آپ ان تمام ایڈیو کو ان کے بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں اور کافی دوسری ریسیپیز بغیرہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ان کو کہا کرنا ہے کہ دو تین ہیسو میں ہم نے ان کو توڑ لینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ ان کے کرمز بنا لیے کسی بھی جوسر بلینڈر کے اندر آپ ان کے کرمز آسانی سے بنا سکتے ہیں اور دوسری طرح ہم نے یہاں پہ ایک کڑائی کے اندر ایک کپ چینی کا ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک کپ ہم یہاں پہ پانی بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ جو اس کی چارش بنانی ہے جو اس کے شگر سیرپ بنانا ہے وہ ہم نے ایک دار والا بنانا ہے ٹھیک ہے تو پانی اور چینی کے کونٹیٹی سیم ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے اس میں تین عدد سبز الائچی ایڈ کر دینی ہے اور ان کو یہاں پہ میں نے کھول کی ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے کرمز جو ہیں وہ دوسری طرف ریڈی ہو جو ہیں اور یہاں پہ ہم نے ان کے اندر جو ہیں وہ تقریباً سات سے آٹھ عدد دودھ جو ہے وہ ایڈ کرنے ہو اور اس کا ہم نے یہاں پہ بریڈ اور دودھ کا جو ہیں وہ ایک نارمل سا نہ آپ نے بہت زیادہ اس کو گڑا کرنا ہے نہ زیادہ پتلا کرنا ہے بالکل نارمل صاحب اس کا جو پیسٹ ہے وہ بنا کے ریڈی کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیسٹ وہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم ایک بال بنا کے بھی چیک کریں گے کہ آیا ہمارا پیسٹ اوکی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو بال بنانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کو آئل کے ساتھ اچھے سے ہم نے گریز کر لینا ہے تاکہ ہمارے بال کے اوپر جو ہیں وہ کریکس نہ آئیں تو یہاں پہ اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے رول کر لینا ہے اور اس سے بعد میں آپ کو دکھاؤں تو دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ہم نے یہاں پہ ان کے بال بنا لینا ہے سائز آپ اپنے پسند کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بالکل نارمل سائز کے جو گلاب جامن ہوتے ہیں سیم ہم نے یہاں پہ وہی سائز ان کا رکھ لینا ہے اس طرح سے ہم ان کے بال بنا کے تیار کر لیں گے بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آٹھ پریٹ سلائسے سے ہم نے یہاں پہ دس عدد جو ہیں وہ گلاب جامن بنا کے تیار کر لی ہیں دوسری طرف ہماری چارج جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں میں آپ کو دکھاؤں تو دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک جو دھار ہے وہ بن رہی ہے اب آئل کو ہم نے اچھے سے گرم کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے گیس کے فلیم کو بالکل جو ہے وہ نارمل کر دیا یعنی میڈیم ٹو لوگ کر دیا ہے اور اسی آنچ پہ ہم نے یہاں پہ ان کو پکانا ہے آپ نے ان کو ہائی فلیم پہ کبھی بھی جو ہیں وہ کک نہیں کرنا بہنہ یہ اوپر سے جو ہیں وہ جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس سارے پروسس میں تقریباً چار سے پانچ منٹ لگنے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کے اوپر آئل بھی ایڈ کرنا ہے شروع کے ایک سے دو منٹ کے لیے ٹھیک ہے اور اس سے بعد ہم نے ان کی سائیڈز کو بھی ٹرن کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے تاکہ تمام سائیڈوں سے جو ہیں وہ ایکول کلر ان پہ آ جائیں تو یہاں پہ ہمارے گلاب جامل جو ہیں وہ اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں ان کو ہم چارش کے اندر ایڈ کر دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اور اس سے بعد یہ بالکل جو ہیں وہ سرف کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست بہت بازار والی لکنگ ان میں آئی ہے اور بہت سمپل سا طریقہ ہے دعاوں میں یاد رکھے گا بہت زیادہ پیار اللہ حافظ